موں کے چیئرمن کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں اس پارٹی میں وہی رہ سکتا ہے جس کو ذاتی کوئی انٹرسٹ نہ ہماری یہاں پر کازی گنڈ میں بلوک کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی پارٹی کی عام آدمی پارٹی کی تو آج بہت سارے مسئلوں پر یہاں پر گورخوز کیا گیا کہ پارٹی کیسے ہم گراؤنڈ لیول پر پارٹی کو مضبوط کیا جائے پنچائد لیول پر پارٹی کو مضبوط کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھی جو یہاں پر آج حکومت کے نئے نئے فرمان آ رہے ہیں ان پر بھی تباہدل ایک خیال کیا گیا کہ حکومت کس طرح سے آج لوگوں کو پریشان کر رہی ہے کس طرح سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو اس بارے میں آج ہم نے ایک میٹن یہاں پر بلائی اور آگے کی سٹرائٹیجی کیسے ہم پارٹی کیسے کام کرے گی زمینی لیول پر کام کیسے کرے گی اور کیسے ہم لوگوں تک یہ میسیج پہنچائیں کہ عام آدمی پارٹی کو وہ کیسے مضبوط کریں گے اور اگر یہاں پر کوئی بھی الیکشن سامنے آتا ہے کل کوئی کوئی الیکشن ہوتا تو اس الیکشن میں پارٹی کس سٹرائٹیجی سے آگے جائے گی اس پر دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی ابھی تک پارٹیاں رہی ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں پر راج کیسے کرے اور اپنا سکل بچانے کے لیے وہ آج سوچ رہے کہ ہم کہاں پر سیف ہے کس طرح سے سیف ہے اور وہاں پر کبھی ایک پارٹی کے ساتھ کبھی دوسری پارٹی کے ساتھ اور آئے دن آپ دیکھیں یہاں پر نئی پارٹیاں بنتی ہے لیکن لوگ وہی ہوتے ہیں عام آدمی پارٹی کا یہی ہے کہ ہم نئے لوگوں کو اور اماندار لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں ہم یہ خالی نام بدل کر لوگ وہی ہو اس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کنسونسی سے ہر پنچائت سے نئے لوگ آئے کیلبر لوگ آئے پڑے لکھے لوگ آئے اور وہ اس پارٹی میں شامل ہو جائے تاکہ وہ اپنا کام بہتر کر سکیں کیونکہ جو عام لوگ ہیں عام لوگوں کے مشکلات عام لوگوں کو پتہ ہے اور یہاں جو پارٹیاں ہیں انہوں نے یہاں پر ایک کلچر جو اڈاپٹ کیا ہے کہ پہلے باپ بنتا ہے پھر بیٹی بنتی ہے پھر بیٹا بنتا ہے تو اس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ عام لوگوں میں آئے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو کہ دلی پنجاب میں باقی جاغوں پہ بھی عام آدمی پارٹی کے لوگوں کو کیسے دبایا جاتا ہے طاقت کے بلبوتے پہ تو ہو سکتا ہے کہ اس حساب سے آپ کو زیادہ لوگ باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھیں لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آئے گی تب آپ دیکھو گئے کہ جیسا سیلاب پنجاب میں دلی میں آیا ہے اس سے زیادہ کئی زیادہ سیلاب جمعہ کشمیر میں آئے گا ہمارے پاس عام آدمی لوگوں کا ووٹ ہے پڑے لکھے لوگوں کا ووٹ ہے اور آپ دیکھئے جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کا انٹرس پولٹیکس میں نہیں تھا وہ لوگ عام آدمی پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں مضبوطی کے ساتھ اس پارٹی کو بڑھائیں گے